حتکِ فضلِ خلافت نہیں کرتے عصمت نہیں ملتی تو اطاعت نہیں کرتے مومن حتکِ فضلِ خلافت نہیں کرتے عصمت نہیں ملتی تو اطاعت نہیں کرتے عباس کا ہر تطرے خون بول رہا ہے ہم ہاتھ ٹکا لیتے ہیں بھائی رہا ہے اختیلی شاکیر صحابی مف quién forbidden خوات شاکان خوات شاکان خوات شاکان خوات شاکان مولانا شکیر صاحب نے اکرم کہ مومن ہتکے بزل خلافت نہیں کرتے اسمت نہیں ملتی تو اکایت نہیں کرتے اخواص کا ہر قطرے خون بول رہا ہے ہم ہاتھ کٹا لیتے ہیں بھائی ملتبت کے کچھ اشاعت مولانا عباس کے فرموں پر میں چاہتے ہیں جارہاں سے کچھ اشاعت کچھ اشاعت کچھ اشاعت بھی کنگ بھی ہو سکتے ہیں اس تمہیر کے ساتھ کیونکہ زمین جو را مشکل ہے مطلس نے کہ بتا سکا نہ جو علمِ الہیات کا قدر بتا سکا نہ جو علمِ الہیات کا قدر وہ کیا بتائے گا عباس کی سپاہ کا قدر تمہیر کے دوشے سنوئے کہ جو آنکھ حسنِ مجازی تک آ کے رک جائے جو آنکھ حسنِ مجازی تک آ کے رک جائے بڑا حقیر ہے اس کی جمالیات کا قدر بڑا حقیر ہے اس کی جمالیات کا قدر اب کھلے گا دفترِ مدھو سنا ذرا ٹھہرو زمانہ دیکھے گا میرے تخیلات کا خیل سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں سے مدھا کے خوش اشار کہ رکو میں دی انگوٹھی ملا ولی کا خطاب رکو میں دی انگوٹھی ملا ولی کا خطاب بلندیوں سے بھی بالا ہے اس زکاة تکار رکو میں دی انگوٹھی ملا ولی کا خطاب بلندیوں سے بھی بالا ہے اس زکاة تکار پر پڑی نماز جنازہ تم مر گیا سچ مچ 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 جہا نے دیکھا علی کے تصرفات کا قد اور شہر سنیے کہ تلاوتوں کی صدا اور عبادتوں کا حجوم تلاوتوں کی صدا اور عبادتوں کا حجوم بہادیہ شب عشور شہن رعاق کا قد تلوتوں کا قدر رہا سے نندی چیانز دیکھا ہے تلوتوں کو مخفیل ہوسکو ان کی سلامتی کے لئے بابا دے بگن دارے سلاوات فلاوتوں کی صدا اور حبادتوں کا حجوم بڑھا دیا شب آشور شہر راہ تکر یہاں سے مولا عباس کی شان بچے نشان کہ پڑی نماز جنازہ تو مر گیا سچ مچ جہانت دیکھا علی کے تصرفات مولا عباس کی شان بچے نشان کہ بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ کہ بڑے بڑے فسہا پستا قد نظر آئے بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ بلندی پائی تھی موجوں نے چوم کر تیرے ہاتھ کہ بڑے بڑے فسہا پستا قد نظر آئے مراج و نحج و لاغا سے تیری باق کا قد کہ جبریل کے بھی ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ جبریل کے بھی ہاتھ اتنے لمبے نہیں مجال ہے کہ وہ ناپے تیری حرام مراجی 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 مولا قبول کرتے ہیں فلق بھی دیکھ کے حیرہ ہے موجزات کا قرؑ دو چار اشار آخر کے کہ علم وہ لے کے جو نکلا تو سامنے اس کے علم وہ لے کے جو نکلا تو سامنے اس کے مجھے تو چھوٹا نظر آیا کائنات جنگل پہار پہتے ہم نے علی 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 جنگل پہار پہتے ہم نے علی 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 مشکل کو میری حل کرے مشکل میرا علی علی علم وہ لے کے جو نکلا تو سامنے اس کے مجھے تو چھوٹا نظر آیا کائنات کا قدر باب الحسین ایک لقب ہے آپ کا اس لئے عارفین علماء نے ہمیشہ ایک خیال رکھا ہے کہ زیادت کے لیے جب جاتے ہیں پہلے چھوٹے حضرت کے در سے ہو کر کے پہنچتے ہیں سہیدو شہدہ تک بغیر جن کے رسائی ملکی کہ حسین بھی نہ ملیں گے اس حاستہ کے بغیر سمجھ میں آیا ہے کیا اس بلند ذات کیا قائد ہے آخری کے آخری کے دو شیر اور مولا اکباس کی پوری حیاتی تاہتے ہیں جناب سکینہ پیاسی حضرت علی ازگر پیاسے ہیں کسی بہادر شخص سے یہ وردات ہو سکتا ہے لیکن اطاعت امام کہ حسار حکم میں بھائی کے قید کر دی حیات حسار حکم میں بھائی کے قید کر دی حیات جری نے چھوٹا کیا اپنی خواہشات حسار حکم میں بھائی کے قید کر دی حیات حسار حکم میں بھائی کے قید کر دی حیات جری نے چھوٹا کیا اپنی خواہشات آخری شیر کٹا دیئے جو بنے زینت فلک بازو کٹا دیئے جو بنے زینت فلک بازو کہ اب تو توبہ سے بھی اوچھا ہے تیرے ہاتھ کا خرم کٹا دیئے جو بنے زینت فلک بازو کہ اب تو توبہ سے اوچھا ہے تیرے ہاتھ کا خرم کیا کہیں گے با 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 با